اور مسٹر چیئرمن آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان واحد ملک ہے نون ایرب کنٹری جس نے عرب ازرائلی جنگ میں حصہ لیا میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر شہید زلفکار علی بھٹو صاحب کو اکٹوبر سیمٹی تھری میں پاکستانی پائلٹس لڑے گروپ کیٹن ستار تھے دو ازرائلی جہاز گرائے تھے انہوں نے اکٹوبر سیمٹی تھری اور انہوں نے حافظ اللہ سے تو کہا کہ اگر دمشق کو خطرہ ہوا تو میں آرمڈ برگیڈ بھیج دوں گا دمشق دفاع کے لیے but i would also like to give credit to a فوجی فیلڈ مارشل ایوب خان 1967 کی وار میں انہوں نے بھیجے تھے گروپ کیٹن سیفل آزم جس نے چار ازرائلی جہاز گرائے جارڈن ائر فورس کے ساتھ لڑتے ہوئے 67 کی جنگ میں بھی ہم نے حصہ لیا 73 میں بھی حصہ لیا so we have a strong history and a commitment to that cause and چار ممالک اس وقت ہیں جنہوں نے سٹینڈ لی ہے اس کے اوپر پاکستان ٹرکی ایران and قطر اور میں سمجھ دا ہوں بڑی credit کی بات ہے کل قطر کے امیر نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے امیر شیخ تمیم نے ینگ آدمی ہے سارے دنیا اس کے خلاف ہوئی تھی اس نے مقابلہ کیا کل اسماعیل حانیہ جو لیڈر حماس کا اس سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اس نے اس کو پہلی دفعہ اجازت بھی دی قطر میں جلوس نکالا قطریون ہے اس کو کہا اس سے سپیچ کریں آپ بتائیں عوام کو اور اسماعیل حانیہ کو جس کو امریکہ ٹیررس کہتا ہے جس کو مغرب ٹیررس اس نے کیا کہا اسماعیل حانیہ کو کل کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جو ریکنسٹرکشن ہوگی غازہ کی اس کی پوری فنڈنگ قطر کرے گا that is a very big step and I am very happy that Pakistan will also be supporting that اور اس حوالے سے Mr. Chairman میں سمجھتا ہوں دو issues جو ہیں they have to be taken forward in parallel اور دونوں کا تعلق جو ہیں وہ foreign occupation سے Palestine and Kashmir اور دونوں یہ ideological first cousins ہیں Modi بھی fascist ہے اور Netanyahu بھی fascist ہے اور دونوں anti-Islam بھی ہیں foreign occupation army ہے اور ٹھیک کہا تاج حیدر صاحب نے we are talking of one state of Palestine ہوں گے باقی تو occupation forces ہیں وہ باہر سے plant کیے گئے ہیں اور anti-Semitism بھی بات کرتے ہیں میں نے خود defend کیا foreign minister کو شاہ محمود کو وہ زیادتی کی CNN والن ہے because the crimes against humanity were committed by the Christians of Europe against the Jews of Europe ہمارا تعلق نہیں anti-Semitism تھے ہم تو ہوئی نہیں سکتے anti-Semitism ہم تو اہل کتاب یہودیوں کو بھی بانتے ہیں اور مسیح برادری کو بھی بانتے ہیں so that is absolute propaganda because anybody who criticizes Israel is like that so Mr. Chairman what is the way forward 3-4 steps ہمیں لینے پڑیں گے ایک تو یہ ہے کہ I think we should also develop a relationship and recognize Hamas Hamas has been an elected organization freest election ہوا تھا January 2006 میں اور اس میں آپ کو پتایا شاہد آپ کو جو سینئر لوگ ادھر موجود ہیں جون 2006 میں محمود زہار فورن منسٹر تھا Hamas کی حکومت کا اس کو ہم نے ادھر welcome کیا تھا جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی and we gave them 3 million dollars in cash in support اس وقت بھی because the Palestine issue is an issue above party lines number one so یہ بہت clear ہے دوسرا Mr. Chairman war crimes human rights watch نے بھی کیا ہے باقی لوگوں نے بھی کیا ہے war crimes tribunal کا international tribunal بننا چاہیے میں Dr. شہزاد وسیم سب کو appeal کرتا ہوں ان کے بڑے قابل ایک وکیل ہیں Dr. Farag نسیم ان کو resign کرائیں as law minister ان کو ڈالیں اس کام میں اور بڑے اچھے لوگ legal issue is the number one یہ war crimes میں Turkish lawyers بھی آئیں گے other lawyers بھی آئیں گے we take them to the European Court of Human Rights in Strasburg and take it forward اور یہ war crimes میں آپ اس کو بھی شامل کر دیں موڈی کو بھی موڈی کے خلاف already مقدمہ ہے ہیوسٹن کے court میں already there is ہیوسٹن